عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کرتی ہوں پرودگار عالمین کا برغزیدہ پیغمبر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ اگچہ بز روایت کے بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے لیکن خدا نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین بنایا تھا بروایت حیث القلوب مجلسی تولیت بیت المقدس بھی حارون علیہ السلام کے حوالے کی گئی تھی اور انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں شبر و شبیر کے حوالے اس خدمت کو کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون علیہ السلام کو تلف فرما کر امامت و خلافت ان کے حوالے کر دی اور ان چیز کو انس کی نسل میں جانشینی کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر دیا تاریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ خود کافی طویل القامت تھے لیکن حضرت حارون علیہ السلام ان سے بھی زیادہ بلند قامت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا لیکن حضرت حارون علیہ السلام نیاحت گورے چٹے اور خوبصورت تھے آپ زیخم البدین و عظیم الجنہ تھے یعنی لمبے چوڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام طبیعت میں غصہ تھا لیکن حضرت حارون علیہ السلام بڑے سبور و تحمل و مزاج تھے حضرت حارون علیہ السلام کا لقب وزیر امام خلیفہ تھا آپ زدادہ اہد حیات میں تجارت کرتے تھے پھر درجہ وزارت امامت و خلافت پر فائز ہوئے اس کے بعد نبی بنائے گئے قرآن مجید نیز تواریخ میں ہے کہ حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شب و روز خدمت کرتے رہے ان کی تبلیگ عیسائی میں برابر شریک رہے کوئی موقع انہوں نے حادثے جانے نہیں دیا جس میں اپنی ضرورت خدمت موسیٰ علیہ السلام اور خدمت دین کے لئے محسوس نہ کی ہو فرون سے جس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مورکہ ہوئے سب سے حضرت حارون علیہ السلام پہلے پہلے شریک و سلیم تھے جن جن مشکلات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبتلا کیے گئے ان تمام مشکلات و مراحل میں حضرت حارون علیہ السلام شریک کے کار رہے حضرت حارون علیہ السلام اگرچہ مثل حضرت موسیٰ یوش کالب واقعہ تیہہ کے چہل سالہ چکر میں رہے لیکن اس کی گردش سے متاثر نہیں ہوئے یعنی خداوند عالم نے لوگوں کو اس کے تاثر سے محفوظ رکھا تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان حضرات کے علم میں تھا اور خدا نے انہیں بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی حرکات کے بنا پر انہیں اسی جنگل میں چکر دیا جائے گا مگر چونکہ یہ قوم تمہاری ہیں لہٰذا تم بھی ان کی نگرانی کے لیے انہی کے ہمراہ رہو گے اس چہل سالہ مدت میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے جن کا ذکر کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں ہوا ہے کچھ حضرت یوش بن نون کے تذکرے میں آئے گا خدا مند عالم کا خطاب پہنچائے موسیٰ اب حارون کی مدت عمر ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے عزیزوں سے ملک ہونا چاہتے ہیں لہٰذا انہیں اسی کوہ تہور پر روک دو اور ان کے فرزادان آز کو طلب کر کے ان کا لباس ان کے بیٹے آزر کو پینا کر اس کا جانشین بنا دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی تیہ میں تھے کہ پہاڑ کی بلندی پر ایک تخت نمودار ہوا جس میں دو امدہ قسم کے جامعے لٹکے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تُو من ان جامعوں کو پہن لو اور اپنا لباس آزر کو پہنا دو حضرت موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور اپنا جانشین بنا دیا اس کے بعد ایک بہترین قسم کا محل نمودار ہوا جب اس میں داخل ہوئے تو ایک بہترین تخت نمودار ہوا حضرت حارون علیہ السلام اس پر لیٹ گئے اور ان کی روح قبض ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر نماز پڑی یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب گردش تیہہ کا چالیسوہ سال تھا بنی اسرائیل کو جب حضرت حارون علیہ السلام کی وفات کے اطلاع ملی تو وہ برہم ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم انہیں بہت چاہتے تھے اس پر خدا نے اس تخت کو ان لوگوں پر ظاہر کر کے واضح کیا کہ یہ اپنی موت سے مرے ہیں ان کا انتقال ہوا ہے انتقال کے وقت حضرت حارون علیہ السلام کے پاس ان کے فرزند شبر و شبیر موجود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھائی کا گم جدائی بھائی کے لیے نہایت روح فرصہ و تکلیف داؤ ہوئی حضرت حارون علیہ السلام کے انتقال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تاثر اور تاریخ میں ملتا ہے اس سے گم برادر کی احمد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مورکین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کو اگرچہ حکم خدا سے اپنے ہمرا مقام انتقال پر لے گئے تھے انتقال بھی ان کی نظروں کے سامنے ہوا تھا اور نہایت حسین انداز میں ہوا پھر بھی بھائی کی جدائی کا گم حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس کا درجہ تھا کہ وہ روئے پیٹے اور انہوں نے اپنا گریبان پھار ڈالا موسیٰ اور مصیبت برادران جامعہ خود چاہ کے زد موسیٰ نے بھائی کی مصیبت میں اپنے کپڑے پھار ڈالے حضرت حارون علیہ السلام کے اولاد کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہے ان کے چار فرزند ہیں اور کوئی بتاتا ہے کہ ان کے دو فرزند تھے حضرت حارون علیہ السلام کی زندگی میں دو فرزندوں کا انتقال ہو گیا تھا اور دو باقی تھے ان کے فرزندوں کے نام اس نے الیازر یہود نادب اعتیمر تحریک کیا ہے اور بعض کتابوں میں یہی نام مرکوم ہے علامہ مجلسی مورخ عروی نے شبر و شبیر تحریک کیا ہے ہو سکتا ہے کہ انہی چار فرزندوں میں کہ دو بیٹوں کے دو دو نام رہے ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ ان چاروں کے علاوہ دو بیٹے بھی رہے ہوں اور اس کا بھی امکان ہے کہ صرف یہی دو بیٹے شبر و شبیر ہی رہے ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک سوال کے جواب میں انہی دو بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے وفات پائی یا حضرت حارون علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ حضرت حارون علیہ السلام پہلے فوت ہوئے تھے اور پھر پوچھا گیا کہ ان دونوں میں بڑا کون تھا فرمایا حارون پھر فرمایا کہ حارون کے دونوں بیٹوں کا نام عبرانی زبان میں شبر و شبیر تھا جس کا عربی ترجمہ حسن و حسین ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بحکم خدا بنایا ہوا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے وہ جب کہیں جاتے تھے تو حضرت حارون علیہ السلام کو اپنی جگہ امت کا ذمہ دار بنا کر جاتے تھے اسی وجہ سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک میں جاتے ہوئے حضرت علیہ السلام کو جب اپنی جگہ پر امت کا ذمہ دار بنا کر روانگی اختیار فرمائی تھی اور حضرت علیہ السلام نے دریافت کیا تھا کہ حضور مجھے یہاں کیوں چھوڑے جاتے ہیں تو آپ نے اشارت فرمایا اے علید کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ خدا نے تم کو مجھ سے وحی نسبت دی ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور یہی فرق صرف یہ ہے کہ موسیٰ کی طرح حارون بھی نبی ہوئے تھے مگر چونکہ میرے بعد نبوت نہ ہوگی اور میری موجودگی میں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے تم نہ میری زندگی میں اور نہ میری ظاہری موت کے بعد نبی ہو سکو گے مطلب یہ کہ اگر میں خاتم النبی نہ ہوتا تو تو بے شک کوئی خاتم النبی کے بعد نہ نبی آئے گا اور نہ ہوگا امامت کا سلسلہ رہے گا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اس حدیث کے منزلت کہتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت علیہ السلام کی منزلت وضاحت فرمائی ہے ناظرین میری جو اچھی لگے تو لائکو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو کے تک کے لئے لافظ